اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے لیے سے ہوں گے اگر آپ نے ویکسین کی دونوں جو ڈوز ہیں وہ سعودی ارابیہ سے لی ہوئی ہیں اور آپ اپنے ملک چھٹی پر گئے ہوئے ہیں یا فانیل اگزیڈ لگوا کر آپ کے ہیں اور نئے ویزے پر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے یا پھر میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے ایر بلو کا ٹکٹ لیا ہوا ہے اور آپ نے سعودی ارابیہ سے دونوں ڈوزز لگوائی ہوئی ہیں اور آپ اپنے ملک سے جو ہے وہ سعودی ارابیہ کا سفر کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی تو تب بھی آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے ایر بلو سکیم ویڈیو ٹو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایر بلو کا جو ہے وہ ایک اور سکیم جو ہے وہ میں نے ایکسپوز کیا ہوا ہے ایک اور ویڈیو میں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اوپر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ہوا کچھ ایسے کہ انیس دسمبر کو میرا جو ہے وہ ریٹرن ٹکٹ تھا پاکستان سے سعودی ریبیا ریاد کا تو ایر بلو کا ٹکٹ تھا میرے پاس تو جب میں بورڈنگ کے لیے گیا تو وہاں پر جو ہے وہ ایک نیا ڈراما شروع ہوا تھا اب دوسری ایلائنس کا کیا کچھ سسٹم ہے مجھے نہیں پتا میں پرسنل ایک سویرنس جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایر بلو کا تو وہاں پر ایک نیا ڈراما شروع ہوا ہوا تھا کہ اگر آپ کے پاس میں مقیم کا سیٹیفکیٹ بھی ہے مقیم جو آپ انٹری کا جو سیٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں آن لائن وہ ہے آپ کے پاس آپ کے پاس توقع نہ کا بھی پیپر ہے سیٹی کا بھی پیپر ہے آپ کے پاس دونوں ڈوزیز آپ نے سعودی ریبی سے لگوائی ہوئی ہیں آپ کے موبائل میں پی ڈی اپ فائل بھی ہے تب بھی جو ہے وہ آپ مشکل میں ہیں کیونکہ آپ ایر بلو کا سفر کر رہے ہیں تو وہاں پر انہوں نے یہ ڈراما کیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ نے پھر بھی سیٹی کے جو اپلیکیشن ہے وہ وہاں پر آپ نے لازمی اوپن کرنی ہے ان کو دیکھانا ہے کہ آپ کے دونوں ڈوزیز جو ہے وہ سعودی ریبی سے لگے ہوئے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ سب سے بڑا ڈراما کیا ہوا کہ بہت سے لوگ جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان چھٹی پر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر دو مہینے کے بعد جو ہے وہ ان کا موبائل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جو ہے وہ سیم جو ہے وہ کام نہیں کرتی تو جب وہ واپس آنے لگے تو وہاں پر جو ہے وہ نہ تو ان کا موبائل کام کرے اگر کسی کا موبائل کام کر بھی رہا تھا تو اس کے پاس جو ہے وہ سیم نہیں تھی جس سیم پر ان کا صحتی اتوکل نہ بنا ہوا تھا پاسورڈ بھی یاد نہیں تھا اگر پاسورڈ یاد ہو بھی تو کوٹ جائے گا اس سیم پر تو تب ہی وہ اپلیکیشن اوپن ہو سکتی ہے تو وہاں پر پھر ڈرامے شروع ہو گئے تو آپ کو بتائے کہ سعودی ریبیہ میں بہت سا جو لیبر طبقہ آتا ہے وہ زیادہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہوتے ان کے پاس اتنی افرمیشن نہیں ہوتی تو پھر جب ان کے سار پر یہ مشکل پڑی تو پھر انہوں نے پورے ائرپورٹ پر جو ہے وہ باگنا شروع کر دیا لوگوں کے پاس آنا شروع کر دیا کہ ہمیں یہ اوپن کر کے دے دیں اوپن کر کے دے دیں اسی چکر میں جو ہے وہ فلائٹ لیٹ ہونا شروع ہو گئی جب فلائٹ کا جو ہے وہ ٹائم پورا ہو گیا جو لوگ باقی رہ گئے تقریباً چھے لوگ تھے ہماری فلائٹ میں ائر بلو کی جس فلائٹ میں جو ہے میں نے سفر کیا وہاں پہ تقریباً چھے لوگ باقی تھے پھر ان کی سیتھی اوپن نہیں ہو رہی تھی نہ ان کے پاس نمبر تھا مطلب کہ کوئی اور حل نہیں تھا ان کی سیتھی جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی تھی تو پورا زلیل کر کے پورا ٹائم آور کر کے بعد میں پھر ائر بلو نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ان کے پاس جو ہے وہ پیپر ہیں جو ہے تو پھر ان کے پاس خیم پروف تو ان کو جانے دیں اگر آپ نے ان کو ویسے ہی جانے دینا تھا تو پھر آپ نے ان کو اتنی زیادہ مشکل میں کیوں ڈالا ان کو آپ اتنے زیادہ زلیل وہاں پہ کیوں کر رہے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ائر بلو کا ٹکل لیا ہوا ہے تو جو ہے وہ آپ نے لازمی سیتھی اپلیکشن جو ہے وہ اس کو کسی طریقے سے اوپن کر لیں انڈ پہ آکے تین گھنٹے بعد ساڑھے تین گھنٹے بعد انہوں نے آپ کو انٹر ہونے ہی دینا ہے ان کے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے لیکن یہ آپ کو زلیل کریں گے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سیتھی اپلیکشن جو ہے وہ اپنی لازمی اوپن رکھیں تو پھر جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کو مشکل نہیں بنے گی ایک بار پھر کہوں گا ائر بلو کا ٹکٹ نہیں لینا بے شک فری میں ٹکٹ آپ کو یہ دے دیں ہو سکتا ہے جب آپ پاکستان پہ جائیں واپسی یہ آپ کو بولیں کہ نہیں ابھی آپ کو چہر جس ہوں گے تو ہر جس جو ہے وہ ائر بلو کو آپ چوز نہ کریں سعودی عرب کے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چنل لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ